ماہِ رمضان جب شروع ہوتا ہے دو قوتوں کے درمیان ایک ماغ آرائی کھڑی ہو جاتی ہے اور ان دونوں قوتوں کے ماغ بہن ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے ایک حق کی قوت ہے جو بندوں کو داگت دیتی ہے کہ مساجد کی طرف آو روزے رکھو روزوں کا حق ادا کرو راتوں کا قیام کرو اور جو راتوں کے تقادے ہیں وہ پورے کرو یہ حق کی قوت ہے اور کتاب و سنت کی یہ تعلیم فرشتے بھی زمین بھر میں پھیلے ہوتے ہیں جہاں بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے اور حدیث نے آتا ہے کہ فرشتے مسلسل یہ جملے کہتے ہیں یا باغی او خیر اقبل و یا باغی شرر اقصر اے خیر کے طالب شاباش آگے بڑھو اور محنت کرو اور جتو جہد کرو اور اے شرر کے طالب اب تو بعد آجاو اب تو کچھ شرم و حیاء سے کام لو کل آپ نے حدیث سنی جو بندوں کو مسجد میں بڑھانا چاہتی ہے اور نیک آمال کرنے کی متقادی رہتی ہے دوسری طرف ایک ایسی قوت جو یا تو دھوکہ کھائی ہوئی ہے اور یا پھر خود فریبی مبتلا ہے جو بندوں کو ایک منفی راستے کی تفر جانے کی پوشش کرتی ہے اور یہ ہے آپ کا میڈیا اور آپ کا جو مختلف چینل کے پروگرام ہمیں بتایا گیا ہے کہ راتوں کو اور دنوں کو مختلف پروگرام نشر کی جاتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ وقت ٹی وی کی سکرین کو دیں اور یہ پروگرام دیکھیں رمضان کی برکار سے غافل رہیں اور دور رہیں اور جو اس کے فائدے ہیں ان سے وہ اعراض بردتے رہیں یہ ایک منفی طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ لوگ رمضان کی برکار سے مستفید نہ ہو پائیں پروگرام کے نویت کچھ بھی ہو کچھ پروگرام ایسے ہیں جو اسلامی تاریخ ڈراموں کے ذریعے پیش کرتے ہیں اور کچھ چینل ایسے ہیں جو اسلامی اور تاریخی سوال و جواب کے نام پر پروگرام پیش کرتے ہیں اور کچھ چینل ایسے ہیں جو اسی نویت کے دیگر پروگرام نشر کرتے ہیں نویت کچھ بھی ہو یہ سب کی سب ایک سادش ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی دین سے دور کرنے کی رمضان اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں کیوں آتا ہے تاکہ ہم اس مہینے کا حق ادا کر کے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرسکیں اور نمبر دو اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے روزے بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے تراویح بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے پھر شب قدر کی عبادت بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے تو قدم قدم پر بخشش کے مواقع ہمیں دیئے گئے ہیں تاکہ ہم ان سے کما حقو مستفید ہو سکیں اور گناہوں سے پاک صاف ہو سکیں اس مہینے کو پا لینے کے باوجود اگر ہم گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکیں تو پھر بہت سی وعیدیں ہم پر مسلط ہیں اور بہت سا ایک ڈان ڈپڑ کا انداز ہم پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراض کی اور اس کے عذاب پر منتج ہو سکتا ہے نبی اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث بلکہ آپ کی بدعا بلکہ جبیل امین کی بدعا اور آپ نے آمین کہا بُعْدَلْ لِمَنْ عَدْرَكَ رَمَضَانَهُمْ يُقْفَرْ لَهُمْ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جو رمضان کے مہینے کو پا لے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکیں معنی اگر یہ مہینہ ہماری زندگی میں آیا اور ہم جو کے دور رہے اور گناہوں کو نہ بخشوا سکیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں دذکار دیا جائے یہ ایک بہت بڑی وعید ہے ایک بہت بڑی سزا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دذکار دیا جائے دھکے دے دے کر دور کر دیا جائے کیونکہ یہ بات معنیوں میں کہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے صحیح بخاری کے حدیث نبیر اسلام کے اشاند کے رامی لَنْ يُدْقِلَ آَحَدَكُمْ عَعْمَلُهُ الْجَنَّةِ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو عمل قابل قبول ہوگا اور جب وہ قابل قبول ہوگا تو پھر جنت کا استحقان آپ کے لئے بیدا ہوگا اس کے بغیر نہیں تو جو بندہ رمضان کے مہینے کو پا لے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے گناہ اس کے جو کہ تم قائم ہے تو کتنی بڑی سزا ہے یہ کتنی بڑی وعید ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دذکار دیا جائے گا تو الٹا یہ مہینہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی فکر اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اس کے مواخصے کا سبب بن جائے گا اس کے عذاب کا سبب بن جائے گا یقیناً ہمیں اس ماہ مبارک کا حد ادا کرنا ہے رمضان کی راتیں عام راتوں سے زیادہ افسد اور بابرکت ہیں دنیا کی کوئی رات رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بات سنیں گئی پچھلے سال کہ دن بھر روضہ رکھتے ہیں تو رات کو کچھ نہ بھی تو حلہ کلہ ہونا چاہیے توفہ ایسے لوگوں کی افسوس ہیں ان جملوں پر ایسے عقلوں پر رمضان کی راتیں بڑی افسد اور بابرکت ہیں ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان کے دن جو ہیں وہ روضے کے لئے افضل ہیں اور راتیں قرآن پاک کی تلاوت کے لئے تنانچہ وہ معلوف حدیث ان السیام بالقرآن یشفعانی للعبد یوم بالقیام کہ قیامت کے دن روضہ اور قرآن دو دو مل کر بندے کی سفارش کریں بندہ کھڑا اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لئے تو قرآن اور روضہ وہاں پہنچیں اور قرآن کیا کہے گا انی منعتو من الشہوات انی منعتو من النون روضہ کیا کہے گا یا رب انی منعتو من الشہوات یا اللہ میں نے اسے دن بھر روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوات نفس اور قرآن کیا کہے گا میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا رات کو یہ اٹھتا تھا میری تلاوت کرتا تھا پڑھتا تھا تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک تقسیم ہے رمضان کے دن جو ہیں روضے کے لئے اگر ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہو تو یہ نور اللہ نور ہے لیکن رمضان کی راتیں جو ہیں یہ قرآن کی تلاوت گری ابھی گھنٹا ڈیڑ گھنٹا قرآن پاک پڑا اور سنا اللہ تعالی قبول کر لے تو اس کے بعد جو باقی رات ہے کوئی اس نے جواز نہیں کوئی کنجائش نہیں کم ٹی وی کھول کے بیٹھے مختلف ڈرامے دیکھیں خواب تاریخی فلمیں ہو اسلامی معلومات اپنی سوال جواب ہو یہ ایک سادش ہے شیطان خود تو مغید ہو گیا لیکن اپنے جیلوں کو یہ سارا پروگرم دے کر مغید ہو گیا کہ پورا رمضان آپ نے یہ اس طرح چلانا ہے اس طرح کرنے تاکہ لوگ ان سعادتوں سے محروم رہیں ان براکات سے محروم رہیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے جا کر سو جائیں رمضان کی راتوں کے عمل جو ہیں بڑے وہ باعث برکت نبی علیہ السلام کے حدیث ہے من صلح آدی صراطم آلی امام حتی انصاری فت خودیوالہو قیام علی جو بندہ یہ جو نماز طرح لے گی اپنے امام کے ساتھ پڑھ لے پوری امام کے ساتھ شروع کرے اور امام کے ساتھ ختم کرے اور گھر کو لوٹ جائے اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا عجر دے گا بڑا عجر ہم نے کمانی ہے پوری رات کے قیام کا عجر بلکہ نبی علیہ السلام کی جو عام حدیث ہے جو بندہ عشاء کی نماز بہت جماعت بڑھ لے اور پھر فجر کی نماز بہت جماعت بڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری رات کے قیام کا عجر دے گا لیے دو ساعات سے سمیٹھنے کا موقع ہے سو جائیں سہری کے لئے اٹھیں یہ بھی ایک برکت ہماری منتظر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سہری کیا کرتی ہے سہری میں برکت ہے برکت ہے یہ برکت ہے آپ کی عمر میں آپ کی صحت میں آپ کے مال میں یہ کہاں نبی علیہ السلام سہری فرما رہے تھے برعال حبشی بات سے فرمایا کہ حلوما الہداء المبارک کہ آؤ اور یہ برکت کھانا میرے ساتھ کھاؤ یہ برکت کھانا میرے ساتھ کھاؤ تو یہ ایک برکت ہے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ یہود و نصارہ سہری نہیں کرتے تم ان کی مخالفت کو اور سہری کرو برکت کھانا ہے اگر کچھ نہیں کھا سکتے چند گھونٹ پانی کے پیو اور ایک حدیث میں گہتری سہری خجور کھا لیے دو چار خجوریں کھا لیے تو برکت کھانا ہے تو یہ برکت ہماری منتظر ہے کئی لوگ سو جاتے ہیں سہری کی اٹھتے نہیں روضہ رکھ لیتے مگر سہری کے بغیر تصحر جو عمر کا سیغہ ہے اس سے بعض لوگوں نے سہری کے بجور کا استطلاع کی کہ سہری کرنا باجب سہری کرنا باجب تو اتنی یہ برکات رمضان کی راتوں میں ہماری ملتظر ہیں اور انہی برکات کو کما حق کو ہو بندہ اگر اپنائے گا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اسی کا نام تخوہ ہے دعال لکم تتخون کہ تم بتقی من جاؤ پر حیزگار من جاؤ کیسے وہ کام انجام دے گا جو اللہ کے بیارے بے خمبر انجام دیا کرتے تھے دن کا روزہ اور رات پوری قرآن کے ساتھ تبیل اسلام تحجد پڑھتے ہیں جو ترابی ہے نفل ہے جو ایک ہی نماز کے نام آٹھ رکات اور تین بزر سیدہ عشرت یہ قبر ماتی ہے کہ ماں کا میں یزید ہو فی رمضان بڑا فی غیر ہی على احدہ عشرت رکعت رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے بیارے بے خمبر نے کبھی گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا گیارہ رکعت اس سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھا لیکن لمبا قیام لمبے رکو لمبے سجود یہ کتنی بڑی سعایت تھے نبی رشدان کے ایک حدیث جب مندہ نماز میں داخل ہوتا ہے وہ نماز فرض ہو نفل ہو یہ سنتیں ہوں رواتیں ہوں نماز میں داخل ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ اتاب الظنوب ہے اس کے گناہوں کو لائے جاتا ہے اس کے گناہوں کو لائے جاتا ہے جو گناہ اس کے عمال لامے میں درج ہیں ان سب کو لائے جاتا ہے فَبُوضِعْتَ عَلَىٰ رَأَسِهِ وَعَادِقَيُّ وہ گناہ جو ہیں کچھ اس کے سر پہ رکھے جاتے ہیں اور کچھ کندوں پر ہر نماز ہے فَرْكُلَّمَا رَكَعَتْ وَسَلَدَ تَسَاقَتَ دُعَنِهِ اور جب بندہ رکوع کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہیں وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں جب سجدہ کرتا ہے تو گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں کسی لیے جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ رکوع و سجود میں گناہ جڑیں گے تو اس کا رکوع جو چھوٹا ہو سکتا ہے وہ ٹکریں مارے گا اکثریت اس فضیلت سے غافر ہے رکوع کیا ہے سجدے کے میں نقر عربان جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مردے کی طرح چھوٹے مارے گا اگر پتہ ہو جاتا ہے کہ گناہ جڑنا ہے تو کس کا جی چاہے گا سجدے سے اٹھے رکوع سے اٹھے اور یہ ترامی کی نواز میں ہم نے کتنے سجدے کی کتنے رکوع کی کہ کتنے گناہ جڑے ہوں گے تو صحیحتیں اور برکتیں تقویٰ کو حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں اور تقویٰ کیسے حاصل ہوگا نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کے جو معمول تھے انہیں اپنا کے لعلب تتقون جو ہے تو آپ دن میں روزہ ہوتا ہے رات کو تعلب بالقرآن قیام کی صورت میں قیام سے فارغ ہوئے جبیلے مین آگئے اور قرآن کا دور شروع ہوگی قرآن کا دور شروع ہوگی جتنا وحی اتری ہوتی اتنا جبیلے مین دور کرتے اور یہ ہر سال کرتے جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال پورے قرآن کا دور دو دفع ہوئے تو یہ راتیں تلابت قرآن کی راتیں اگر تلابت آپ کر چکے تو پھر سونا یہ باعثِ عجر ہوگی یہ سونا باعثِ عجر ہوگی یہ نیت کر کے کہ سہری میں اٹھیں گے کچھ نشاط اور قوت بحال ہو جائے گی تاکہ اگلے دن کے کام شروع ہو سکے تو نبی رشلام کی جو معمول ہیں انہیں اپنا کر تقوی حاصل ہو سکے یہ رودے کا مقصد ہے ابھی آپ میں جو قرآن سنا اس میں کتنے تقوی کے فائد متزودو فَإِنَّ خَيْرَ اَسْضَادِ تَقْوَا یہ آج ہم نے سنو کہ زادِ رَح بناو تیار کرو آخرت کا زادِ رَح بڑا طویل سفر اور یہ بات سنو کہ آخرت کا سب سے بہترین زادِ رہا تقوی ہے تقوی کام آئے گا تقوی تمہیں اللہ کی عزام سے بچائے گا بہترین زادِ رہا ہے سفر بہت طویل ہے سیدنا ابو حریرہ رضیل عنہ اپنی موت سے قبل زاروں قطار رو پڑے بسی نے پوچھا کہ اتب کی علا شراق دنیا کہ دنیا سے جدا ہونے کا دکھیں کیوں رو رہے ہیں کہا کہ اب کی علاقلتِ زادِ و بُعدِ سفر رونا اس لیے آرہے کہ موت کے بعد جو سفر شروع ہوگا بہت طویل ہے بڑا شاق سفر ہے اور زادِ رہا بہت ہوگا ابو حریرہ کے پاس زادِ رہ کی کمی سفر بہت طویل ہے یہ ان کی توازو ہے ورنہ ابو حریرہ ابو حریرہ کیا وہ شخصیت ہے جن کے موت سے پانچ ہزار پانچ سو پچھتر حدیثیں ڈکھ لی ہوں اس سے بھی زیادہ جو ہم تک کون کی یہ تعداد ہے اب تک کروڑوں لوگ ان کو پڑ چکے سن چکے اپنا چکے قیامت تک کروڑ ہا لوگ ان کو سنیں گے پڑھیں گے عمل کریں گے اور یہ سارا سواک ان کو بھی ملے گا اور ابو حریرہ کو کہ ان کی توازو کہ رونا کیوں آ رہا ہے سفر بہت طویعی ہے اور زادہ رہا بہت ہوں تو تزوڑو فائن خیر زادہ رہ تکوہ زادہ رہ تحیار کرو بہترین زادہ رہ تقوہ ہے آج اب نے سنو ابھی اب نے سنو کہ فتا قل اللہ اللہ سے درو تقوی اختیار کرو لعلنکم تفلحو تاکہ تم فلاح پانچے ابھی اب نے سنو فتا قل اللہ کہ تقوی اختیار کرو اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے یہ رمضان کا مقصد تقوی یہ تقوی کے فائدے لیکن یہ فائدے کم حاصل ہوں گے جب ہمارے معمولات بالکل وہی ہوں جو اللہ کے بیارے پر کے معمولات ہیں روزہ ہو جسم کے سارے آدھان کی حفاظت کے ساتھ آنکھوں سے کیا دیکھنا جس چیز کا دیکھنا اللہ کی رضا میں آتا کانوں سے کیا سننے جس چیز کا سننا اللہ کو راضی کر دی زبان سے کیا بولنے جس چیز کا بولنا اللہ کو راضی کر دی ورنہ کل حدیث آپ نے سنی مَنْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ دِي وَالْجَهْلَ فَلَيْثَنِ اللَّهِ حَاجَتُمْ فِيْنْ يَدَا تَعَمَهُ وَشَرَابُ روزے کی حالت میں قولِ زُّور نہ چھوڑے عملِ زُّور نہ چھوڑے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے غیبتیں کرنا نہ چھوڑے چغلیاں کرنا نہ چھوڑے الزام تراشی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجہ دنے کی یہ شخص بھوکا اور پیاسا ہے کوئی ضرورت ہے تو انسانی حدود کا خیان رکھنا ہے تاکہ تقویہ حاصل ہو سیں اور اسی عزم کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ ہم نے اس ماہِ مبارکی داخل ہونا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہماری عبادات قبول کر لے اور جو مقصدیت ہے تقویہ یہ ایک مہینے کی تربیت کا جو ہمیں دے دی گئی اس بھڑی میں ہمیں ڈال دیا گیا تو کوشش کرو کندن بن کر نکلنے بالکل ایک خالص سونہ بن کر نکلنے جو اللہ کی رضا کا باعث ہو اور اللہ کی محبت کا باعث ہے تو خلاصہ یہ ہے جو آج ہم نے بات کی کہ دو قوتوں کی مہادرائی ایک طرف کتاب مسلمت کی دعوت ہے کہ آؤ مسجد کی طرف آؤ قیام اللیل کی طرف آؤ روضے کے حقوق ادا کرو قرآن کی تناوت کرو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دو اور ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں جو مستقل دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ یہ سب کو چھوڑ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھو یہ بھی تو اسلامی پروگرام ہیں یہ بھی تو اسلامی سوال جواب ہیں نہیں یہ اس آر میں ایک سادش ہے لوگوں کو ورغلانے کی اور لوگوں کو گبراہ کرنے ہمیں چاہیے کہ اللہ ربی رسول کی بات مانیں جو فرشتوں کی چاہت ہے روح زمین پر پھیلے ہوئے پوری زمین پر اور یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے طالب شاوش اور آگے پڑھو اور آگے پڑھو محنت کرو کوشن کرو ان کی دعائیں نکل رہی ہیں کہ یا باغی شر اقصر اور اے شر کے طالب اب تو شرم کرلو اب تو بات آجاؤ یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا فصل بہار ہے اب تو تم شرم کرلو اللہ کا خواب کرلے تو اللہ تعالیٰ ان تمام خیرات و برکات اور تمام سعادتوں سے ہم کی نائر ہونے کی توفیق اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی بھونے بات تم کو قبول کرلے اور اللہ تعالیٰ و عزت جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے معمولات اور آپ کی سنتیں اور آپ کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے فالو کرنے کی اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین